اسلام علیکم دوستو بھائیو عزیزو بہنو بچو سب کو منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا سلام ہاں جی جوبلی لائف جوبلی لائف جوبلی لائف اس کے اتنے مجھے فون آ رہے ہیں اتنے میسج آ رہے ہیں کہ سار جی یہ کریں اور میں نے ایک سال پہلے ان کی اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جوبلی لائف انشورس حبیب بینک کے ذریعے دوسرے بینکوں کے ذریعے سمیٹ بینک کے ذریعے یہ جائنٹ ایک وینچر انہوں نے بنایا ہوئے ہر بینک کے باہر جناب اور اندر ایک ریسپشن کے پاس ایک جوبلی لائف انشورس کے نمیندے بیٹھے ہیں ایک بیٹھا ہے یا دو بیٹھے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور بینک والوں کے ساتھ مل کے یہ کیا کر رہے ہیں آج آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا رہا ہوں اور ہم ان کی اوپر کیس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت انفرمیٹیو ہے ہر تیسرا چوتھا بندہ پاکستانی جو ہے اس جوبلی لائف کا شکار ہو چکا ہے جی ہاں شکار یہ ابھی تو میں نے فراد کا لفظ استعمال نہیں کیا وہ بھی کرتا ہو مجھے ایک سال پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے خود جوبلی لائف والوں سے میں نے انشورنس پالیسی لی اور جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا میں نے سلانہ ایک لاکھ روپیہ جمع کراتا رہا پھر دوسرے سال پھر تیسرے سال تو ان کو میں نے تیسرے سال کہا کہ بھئی مجھے بتاؤ میرا پالیسی کا کیا اپ ڈیٹ ہے کیا ویلیو ہے تو ان نے کہا جی کہ حال خسارے جا رہی ہے تو اڈی پالیسی نا پھر چوتھے سال جمع کر آیا پھر بھی خسارے میں پانچوے میں بھی خسارے میں پھر بینکوان نے کہا جی پانچ سال تو ہم آپ کو جو ہے نا اوریجنل پیسے واپس کر دیں گے جتنے آپ نے جمع کر آئے ہیں پانچ سال میں میں نے پانچ لاکھ کر آئے تھے تو ان نے کہا جی برابر ہو جاتی ہے پانچ سال میں برابر ہو جاتی ہے یہ ایسے دو تین سال کے آگے کرتے کرتے میں واپس لینا چاہ رہا تھا نہیں دی پھر انہوں نے کہا جی ایک سال اور کرائیں پھر چھٹے کی بھی کرا دی پھر ساتھوے کی بھی کرا دی سات لاکھ جمع کرائیا تو جب میں نے ان کو کہا جی کہ اب مجھے پیسے واپس چاہیے پرافٹ پرافٹ کو تو بھول جائیں جی منافع کو تو بھول جائیں میں نے کہا جی سات لاکھ میں نے جمع کرائے مجھے سات لاکھ دیں تو انہوں نے مجھے سات لاکھ کی بجائے تو دیا کتنا جی پانچ لاکھ اسی ہزار یعنی اریجنل میری ایموٹ میں سے بھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا مجھے نقصان ہوا میں نے بڑی بحث کی سارا کچھ کیا انہوں نے کہا جی بحث شہستوڑی سے کام نہیں آئے گی تو آج میں نے یہ تیہ کیا ہے جس طرح سے دوستوں نے میرے صدر رابطہ کیا ہے کہا تقریبا پچیس تیس دوستوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہم اہم کیس کرنا چاہتے ہیں میں نے بھی اب پہلے میں کیس نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب میں نے ذہن بنا لی ہے کہ میں جوبلی لائف انشورنس کا پردہ ضرور چاہ کروں گا یہ جو ٹی وی پہتنے سہانے اشتہارات دیتے ہیں سارے پاکستانیوں یا اوورسیز پاکستانیوں سب اس میں فنسے ہوئے ہیں اور آپ کو میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی قسطیں کرائیں ہیں یہ تو میں نے دس میں سے ساتھ کرائیں تھی نا میرا خسارہ دس کی دس بھی کرا دیتا پھر بھی خسارہ فوت ہو جائے پھر بھی نقصان پورے پیسے کبھی انہوں نے آج تک نہیں دیئے جو یہ آنکہ آپ کو بتاتے ہیں تو یہ اس لیے بڑی اہم ویڈیو ہے آپ نے اس کو بہت شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم جو لوگ اس فراد سے بچ جائیں یہ دھوکہ ہے فراد ہے یہ کروڑوں اربوں روپے یہ جو ہے نا یہ انشورنس والے لوٹ رہے ہیں اس میں واہر کے لوگ بھی شامل ہیں سارا کچھ ہے جنہوں نے یہ انشورنس کمپنیاں بنائی ہوئے ہیں اور اس میں بینک والے بھی شامل ہیں بعد میں بینک والے کہتے ہیں جی وہ تڑکل ساڑھے نمیندے آئے سن ہاں جی وہ تو جی آپ کو دھوکہ دے گئے ہیں افراد کر گئے ہیں یہ وہ وہ پھر اتنی دیر میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اب سات سال میری پالیسی کو لگے ہیں تو میں جو کہ خود ان کا ویکٹم ہوں اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں نے جوبلی لائف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کیس کروں گا یہ سن لیں آپ اور کیس کروں گا اگلے ہفتے اگلے ہفتے میں میں نے یہ کیس کرنا ہے جو جو اس کے متاثرین ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بینک والوں کے پاس جائیں انہیں کہیں جی میں نے جی چھ سال جمع کرائے ہیں سات سال کرائے ہیں پانچ سال کرائے ہیں میرے اب کتنی ویلیو ہے میری پالیسی کی کیا قیمت ہے اس وقت انہوں نے آپ کو خسارہ ہی دکھانا ہے ٹھیک ہے یہ میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی ایک پرسنٹ کو یہ نمونے کے طور پر دیتے ہو نائنٹی نائن پرسنٹ فراد دھوکہ چیٹنگ یہ ہے ان کے اوپر پہلے تو ہم لاہور ہائی کورٹ میں کیس کریں گے کہ ہمارے جی اصل پیسے واپس کرو پہلے تو یہ بنتا ہے کہ جو انہوں نے سوہانے سپنے تکائے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا تھا جی کہ وکیل صاحب آپ پانچ سال کے لیے لاکھ لاکھ روپے جمع کرائیں گے نا آپ کے پانچ لاکھ ہو جائیں گے اور پانچ سال کے بعد آپ کو دس لاکھ دیں گے ٹھیک ہے اور ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے جن جن لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا ایک تو خود لوگ جاتے ہیں کہ اسی جی پالیسی کھلانی ہے میں خود کبھی نہیں ہی کے بعد ان کے پاس میرا اکاؤنٹ تھا پرانا اکاؤنٹ تھا ایچ بی ال میں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اے اس سامیدے پیسے انہیں پہنے ہیں انہوں پتہ ہوتا ہے یہ پھر نمیندے اپنے چھوڑ دیتے پیچھے لگا دیتے آپ یقین کریں چھ مہینے تک یہ میرے پیچھے لگے رہے کہ وکیل صاحب لوگ آپ کے پیسے تو ویسے بھی بینک میں پڑے ہیں لے لیں لے لیں لے 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 مجبور کر دیتے ہیں یار مجبور کر دیتے ہیں اور ہم بھی پھر لالج میں آتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی لالج میں آ جاتے ہیں تو یہ جوبلی لائف انشورنس کی جو پالیسی ہے یہ دھوکے پہ مبنی ہے مجھے ایسے بھی فون آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے دس سال کی پالیسی لی تھی دس لاکھ روپیہ جمع کرا دیا ہے اب وہ کہتے ہیں جی ساڑھے آٹھ لاکھ لے لو کیوں بھئی ساڑھے آٹھ لاکھ لے لو یا آٹھ لاکھ لے لو اپنے ماؤٹ میں سے بھی دو لاکھ روپیہ کی کٹوتی بجائے یہ کہ ہمیں وہ ڈبل دیں تو یہ ایک بڑا سوشل مسئلہ ہے یہ ہر بندہ اس میں فنسا ہوا ہے جن کے بھی تھوڑے سے بینک میں پیسے ہیں ان کے یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور یہ بینک اس میں ملوث ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سٹیٹ بینک جو ہے اس کو پارٹی بنا رہے ہیں اور ہم یہ کیس کر رہے ہیں جو جو متاثرین ہے جو جو متاثرین ہے وہ میرے اس نمبر پہ رابطہ لازمی کریں یہ بہت ضروری ہے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں بہت زیادہ آگے اس کو شیئر کریں کہ جوبلی لائیف انشورنس ایک فراد ہے دھوکہ ہے چیٹنگ ہے آپ مجھے فون کریں وہ لوگ جن کو پورے پیسے ملے ہوں آج تک منافع سمید ایک بھی نہیں نکلے کا میں یقین کرتا ہوں ہو سکتا ہے ایک پرسٹ وہ نکلائے جنہوں نے اپنے جتنے جمع کرائے تھے دس سال میں اتنے واپس ملے لیکن منافع والا تو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا اور یہ بھی میں ایک پرسٹ ایسے کہہ رہا ہوں کہ چلیں جی سو پرسٹ والی بات نہ کروں وہ مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو جوبلی لائیف انشورنس نے پورے پیسے دیئے ہوں منافع تو دور کی بات ہے اپنے پورے دیئے ہوں کیونکہ میرے پاس فون آ چکے اتنے لوگوں کے لہٰذا اب میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم جتنے مل کے یہ کیس کریں گے نا مل کے تو اس کا بڑا فیدہ ہوگا اور ہم پھر عدالت کو بتائیں گے کہ یہ پورے کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں ہم آپ کو کس طریقے سے جال میں پھنساتے ہیں سہانے خواب یہ جی بچوں کی لائیف انشورنس ہے یہ بیوی کی ہے یہ تمہاری اولڈ ایج کی ہے یہ گولڈن ہے یہ فلانی پالیس ہی ہے وہ ایسے ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے لالج میں انسان آ بھی جاتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے اس کی اوپر رابطہ قیم کریں 03004725752 اس کی اوپر آپ رابطہ قیم کریں اور پہلے آپ مجھے ٹیلی فون کریں گے اور جو لوگ کاغذات بھیجنا چاہتے ہیں اپنے وہ ویڈس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور جنہوں نے ہارڈ کاپیاں بھیج نہیں ہوں تو اس کے لیے میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ اڈریس بھی اپنوڈ کر لیں منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منصف بیلڈنگ ون ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور یہ یہ میرا اڈریس ہے پرمنٹ پتہ ہے لیکن آپ نے کاغذ بھیجنے سے پہلے فون کرنا ہے فون کے اوپر کیس کی فیس بھی پوچھنی ہے کہ وکیل صاحب تو اڈری فیس کتنی ہے میں نے اس کی بالکل نامینل سے فیس رکھنی ہے تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ بھی متاثرین ہیں وہ ہمارے سے رابطہ قیم کریں اور جو متاثرین ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے بھی پھیلائیں تاکہ یہ بیماری اور یہ جو بیمانی ہے ان کی ہمچارک کر سکیں آئے دن روزانہ جوبلی والوں کے آتے ہیں وہ ایک دن وہ اینک والا جن جو ڈرامے والا تھا اس نے بھی مجھے ویڈیو بھیجی تھی اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے اس کے پیسے پورے نہیں دیتے کسی کو بھی پیسے پورے نہیں دیتے تو جو جو متاثرین ہیں وہ ہم سے رابطہ قیم کریں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو امید ہے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے تھانکیو ویری مچ خدا حافظ